موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں میں آپ لوگوں کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ایم ٹاپک کو لے کر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سٹینو گرافرز کے انٹرویو قریب ہیں اور نیکسٹ ویک سے انٹرویوز شروع ہو جائیں گے تو انٹرویو کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ انٹرویو کے دوران کن کن باتوں کا خیاد اکنا ہے اور انٹرویو کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں انتیار کرنی پڑیں گے آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ سٹینو گرافرز کے جو انٹرویو ہیں ان میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو پرموٹ کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی جو ڈریسنگ رکھنی ہے وہ فارمل رکھنی ہے نہ زیادہ ہیوی ہو ہیوی سے مراد نہ زیادہ فینسی ہو اور نہ ہی زیادہ لائٹ ہو موسم کے مطابق آپ نے اپنی جو فارمل ڈریسنگ ہے جو ڈیسنٹ سٹائل ہے تو ویس ہی آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ دیکھیں گرمیوں کے دن ہے جولائی کا مہینہ ہے اور آپ پینٹ کوٹ اور ٹائل لگا کر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر بہت ہی غلط امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کو وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھی اتنی گرمی میں ہی بندہ پینٹ کوٹ ڈال کر آیا ہوا شلوار کمیس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہو جائے یا پین شرٹ ہو جائے نیچے شوز ہو جائیں جب آپ انٹرویو دینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ انٹرویو میں پی پی ایسی کا ایک میمبر ہوتا ہے اور باقی دو سے تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ جنرل ناللیج کی قویسٹنز بھی کر سکتا ہے دوسرا بندہ وہ ڈریسنگ دیکھے گا سائکی دیکھے گا اور کانفیڈنس لیول دیکھے گا اور جو تیسرا بندہ ہے وہ ایم ایس آفیس ریلیٹر قویسٹنز کر سکتا ہے اور جو میمبر ہے وہ قویسٹن کرے گا کینڈیڈیٹ سے اس کی بائیو ڈیٹا پوچھے گا فیملی کے بارے بھی پوچھ سکتا ہے رون میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگیں انگلیش میں بھی آپ کہہ سکتے ہو اردو میں بھی کہہ سکتے ہو انگلیش میں اس انداز سے کہیں جیسے میں آئیں کمین سر یا میں ایسا اندر آ سکتا ہوں جب آپ اندر داخل ہو جائیں تو وہاں پر ایک چیئر رکھی ہوگی اور اس کے سامنے تین شاہر لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو آپ نے آرام سے چیئر پر بیٹھنا ہے بلکل ریلیکس ہو کر بیٹھنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بندے جو ہیں مجھے کھا جائیں گے بلکہ یہ بھی آپ ہی کی طرح ہیں بس انہوں نے کچھ قویسٹننگ کرنی ہے تو قویسٹنز کے حوالے سے آپ کو پیپیر ہونا چاہیے سعیدی کے سے انٹرویو میں وہ آپ کا بائیو ڈیٹا پوچھیں گے انٹرویو میں آپ کی ایکٹیوٹیز پوچھیں گے کہ آپ جوبلیس ہیں یا اگر پروفیشنل ہے تو پروفیشنل چیزیں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی کہیں جوبلیس کر رہے ہیں تو آپ کی جوبلیسے ریلیٹڈ کچھ قویسٹنز کر سکتا ہے یہ میمبر جو بیٹھا ہوگا آپ کے سامنے اور باقی جو بندے ہیں وہ آپ سے شورٹ ہینڈ بھی لکھوا سکتے ہیں ایک منٹ کی ہنڈر سپیڈ میں یا ایٹی یا نائنٹی سپیڈ میں اور اس شورٹ ہینڈ کے جو ورز ہیں وہ پوچھ سکتا ہوں اس کے سپیلنگ پوچھ سکتے ہیں یا جی کے سے متعلق کچھ قویسٹن کر سکتے ہیں ایم ایس آفیس سے ریلیٹڈ بھی قویسٹنز کیے جائیں گے جن میں وہ شورٹ کیس پوچھ سکتا ہے یا کوئی ایسا قویسٹن جیسے میں آپ کو اپنے انٹرویو کا ایکسپیریس بتاتا ہوں جس میں اس نے مجھ سے یہ قویسٹن کیا تھا کہ ایم ایس ورڈ دو ہزار سات کی جو فائل ہے وہ ایم ایس ورڈ دو ہزار تین میں کیسے اپن کی جا سکتی ہے تو یہ میرے سے کچھ قویسٹن کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا سیمپلی اس کا جواب یہ ہے کہ ایم ایس آفیس دو ہزار سات کی فائل کو سیو ایس کے دوران نیچے اپشن آپ کو ملے گی سیو ایس ٹائپ کی کہ اس کو کس ٹائپ میں سیو کرنا ہے تو اس کو آپ کلک کرو گے تو نیچے دو ہزار تین لکھا ہوگا ایم ایس آفیس دو ہزار تین جیسے آپ دو ہزار تین کلک کرو گے اس کو سیلیکٹ کرو گے تو اس کو سیو کرو گے تو وہ دو ہزار سات کی جو فائل ہے وہ دو ہزار تین میں کنورٹ ہو جائے گی اور ایم ایس آفیس دو ہزار تین کے سوفٹ ویئر سے ایم ایس آفیس دو ہزار سات کی جو فائل دو ہزار تین میں کنورٹ ہو چکی ہے اس کو بڑی ہسانی سے ہم اوپن کر سکتے ہیں زیادہ تا جو قویسننگ ہوگی وہ ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ ہوگی کیونکہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے ایم ایس ورڈ ہمارے آفیسز میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم لیٹر سٹائب کرتے ہیں اپلیکیشن سٹائب کرتے ہیں ٹیبل بنا کر بھی اس پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسل سے ریلیٹڈ بھی وہ قویسننز کر سکتے ہیں فارملہ کچھ پوچھ سکتے ہیں یا وہ یہ چیز پوچھ سکتے ہیں ایم ایس ایکسل جب جیسے ہم ایم ایس ایکسل کی فائل اوپن کرتے ہیں تو کتنی شیئرز ہمیں نظر آتی ہیں تین شیئرز نظر آتی ہیں شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 کے نام سے اس لئے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو میری یہی ایڈوائس ہوگی آپ لوگوں کے لئے کہ ایم ایس اوفیس جو ہے جس میں ورڈ ہے ایکسل ہے اور پاورپائنٹ یہ تینوں چیزیں جو ہیں رٹ کر جانے ہیں اس کی شورٹ کیز رٹ لینا جتنی بھی ٹیبز ہیں ایم ایس اوفیس پاورپائنٹ اور ایکسل تقریباً سیم ہوتی ہے اور ان میں تقریباً فنکشن بھی سیم ہے جتنی بھی ٹیبز ہیں جو ریبنز ہیں اس کے بارے میں ناللیج ہونا سوئی اور جتنی بھی شورٹ کیز ہیں اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ٹیب کی کیا شورٹ کی ہے یا یہ ریبن کی کیا شورٹ کٹ کی ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ کو کوئسٹن کا آنسر نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ نے اس کوئسٹن کے آنسر سوچنا ہے میں اگر نہیں آتا تو ان کو سوری کر دینی ہے اب جس اتنا کہہ دینا ہے سوری سر انٹرویو کے اس ٹاپک پر میں اس لئے بیعث کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بچے انٹرویو میں بار بار فیل ہو جاتے ہیں ریسینٹلی ابھی مجھے ایک لڑکی کال آئی اور اس نے کہا کہ سار مجھے انٹرویو کی تیاری کروا دیں انٹرویو میں کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں اور کیا کیا کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور مجھے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی چاہیے وہ بندہ چار بار انٹرویو میں نقام ہو چکا تھا دو بار کسی اور پوسٹ کے لیے اور دو بار اسٹرانوگرافر کی پوسٹ کے لیے پی پی ایسی کے تھو وجہ کیا بنی وجہ صرف یہ کی تھی کہ اس نے ایم ایس آفیس کی تیاری صحیح کر کے نہیں گیا تھا ایم ایس آفیس کی شورٹ کیز نہیں آتی تھی اس کو میں نے اس سے یہ سجسٹ کیا کہ ایم ایس آفیس کی تیاری صحیح کرنی چاہیے ایم ایس آفیس کی شورٹ کٹ کیز ورڈ ایکسل پورپائنٹ صحیح طریقے سے اس کو تیار کرو جو پروفیشیس انٹینسٹ ہوتا ہے اس کی بسیدری سے تیاری کیجئے یہ انٹرویو تقریباً پندرہ سے بیس مند تک چلتا ہے اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں بہت سے کینڈیٹس وہاں پر مجود ہوتے ہیں جو انٹرویو کے دوران بہت نرویس ہو رہے ہوتے ہیں کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ چیز تو آپ نے انٹرویو کے دوران بلکل باہر رکھ کر آنی ہے یہ کنفیوز نہیں ہونا اپسٹ نہیں ہونا اور ایک اور چیز اوور کونفیڈنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ پرسنیلٹی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ مائن لیول دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کا مائن کیسا ہے اور جو کوئسنز آپ نے کوئسنز کے جو آنسر آپ نے دینے ہیں وہ بلکل سو سمجھ کر دینے ہیں بلکل صحیح دینے ہیں اگر کوئسنز کے آنسر نہیں آتے ہوں گے آپ کو تو آپ نے سوری کر دینے ہیں اگر بار بار سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو انٹرویو کی تیاری بلکل ٹھیک ہو انٹرویو کے دوران وہ طرح طرح کی گویسنز کر سکتے ہیں وہ پھسانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کہیں نہ کہیں آڑ جائے لیکن آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے پوری طریقے سے جہاں لگاتر جو ہے وہ انٹرویو صحیح دے کر آنا ہے بعض بچے ہی سوچتے ہیں کہ اگر انٹرویو کے دوران سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں اور کینڈیٹس کم ہو گئے ہیں تو اس میں وہ سب بچوں کو رکھ لیں گے ریسنٹلی ابھی جو سیٹیں آئی تھی تقریباً دوزار سترہ دوزار سولہ سترہ کی بات ہے تو اس میں انٹرویو کے دوران کینڈیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے اور سیٹیں زیادہ ہو گئی تھے تو انہوں نے انٹرویو میں بھی بچوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا اور پیچھے سیٹیں تقریباً بیس سے پچیس پھر خالے رہ گئی تھیں اپنے معنی سے یہ نکال دیں کہ اگر انٹرویو کے دوران سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور کینڈیٹس کم ہو جائیں تو وہ سب کینڈیٹس کو رکھ لیتے ہیں پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے انہوں نے کمپیٹنٹ بندے رکھنے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس کا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اسے ایم ایس آفیس آتا ہے اس کے پرسینل بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مائن لیول ٹھیک ہے اس کو ٹائپنگ آتی ہے کہ نہیں آتی یا اس کو شورٹ ہینڈ آتی ہے کہ نہیں آتی یا اس کی وہ کیبلری کتنی سٹرونگ ہے وہ سپیلنگز بھی پوچھ لیتے ہیں یا گرامر کتنی سٹرونگ ہے ٹینسز بھی پوچھ لیتے ہیں اس لئے اپنے فل پریپیر ہو کر جانا انٹرویو کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر کوئی پرفیشنل بندہ انٹرویو دینے جا رہا ہے اور وہاں پر وہ تھوڑا سا آور کونفیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ انگلیش میں باتیں کرنا چروع ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آ کر وہ مزید بھاس سکتا ہے یا اس کو پرفیشنل فیلڈ سے متعلق یا آفیشل ورک سے متعلق کچھ ایسی کوئیسی کوئیسنز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سیکٹریٹ سے آئے ہوتے ہیں جو میمبر ہوتا ہے پی بی ایسی کا تو ہونا ہی نہیں اگر آپ نے آور کونفیڈنس شو کیا تو اس میں آپ پر نقصان ہے آپ کے نمبر کر سکتے ہیں آپ سے پہلے اگر کوئی ایک کینڈیڈٹ گیا ہے انٹرویو دینے اس کے بعد آپ کی باری ہے تو آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ جو پہلے کینڈیڈٹ گیا ہے میرے سے پہلے تو اس پر کتنا ٹائم لگ رہا ہے اگر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے بیس منٹ لگ رہے ہیں پچیس منٹ لگ رہے ہیں تو اس میں کہ وہ انٹرویو ٹھیک تھاک لے رہے ہیں کوئیسننگ ہو سکتی ہے میرے سے آفیسر الیلکٹڈ چیزیں پوچھ سکتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بھی فل پرپیر ہونے اس ٹائم جس بچے کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا وہ دوسرے دروازے چلا جائے گا اگر واپس بھیجیں گے تو ان کو پتا ہے کہ یہ واپس آ کر سب کینڈیڈٹس کو بتا دے گا کہ کیا کیا کوئیسننگ ہو رہے ہیں وہ کون کوئیسننز پوچھے جا رہے ہیں وہ کون سے کوئیسنن کر رہے ہیں اس لیے ایک دور سے انٹرنس ہے اور دوسرے دور سے ایکزٹ ہے ہمارے دور میں جب انٹرویوز ہوتے تھے تو اس دور میں صرف اور صرف بائیو ڈیٹا پوچھا جاتا تھا یا ایم ایس آفیس سے ریلیٹڈڈ پوچھا جاتے تھے یا کچھ ورڈز پوچھ لے جاتے تھے سپیلنگ پوچھ لے جاتے تھے لیکن آج کل جو سٹینوگرافر کا جو انٹرویو ہے وہ تھوڑا سا ٹاف ہو گیا اس میں ٹینسز پوچھ سکتے ہیں کوئی جملہ دے دیتے ہیں اردو کا اس کے ٹرانسلیٹ کریں یا ایک منٹ کی آپ کو ڈکٹیشن دے دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو لونگ ہینڈ میں کنورڈ کرو یا وہ یہ جی کے کے کوئیسنز پوچھ سکتے ہیں آپ سے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں اس چیزوں پر جو ہیں وہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر کوئی جو بلیس پرسن انٹرویو دے رہا ہے پہلے اس کی جو ب نہیں ہوئی یا وہ پرائیویٹ کام کر رہا ہے کہیں ڈیٹرینٹ ریپیٹر کا یا بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہاں پر جھوٹ نہیں بولنا وہ یہ نہیں کہنا کہ میں آرڑی کہیں جو ب کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو صرف صاف صاف یہ کہہ دینا کہ میں جو بلیس ہوں میں پرائیویٹ جو ہے بچوں کو ٹیچنگ کرتا ہوں پڑھاتا ہوں تو اس طرح سے گزر بسر ہو رہی ہے اور جو پرفیشنل بندہ ہے جو آرڑی کہیں کلرک لگا ہوا ہے یا کہیں نائب کا صد ہے تو وہ بھی اپنے بارے میں بلکل ٹھیک بتا دے کہ سر میں اس جگہ جو ب کرتا ہوں میری جو ب یہ ہے تو اس میں کوئی پریشانی والے بات نہیں ہے وہ بوڈی لینگویز بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے یا ہچکچا رہا ہے بولنے میں یا وہ زیادہ ہی کنفیوز ہو رہا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں انٹرویو کے حوالے سے اگر کوئی کوئی کوئیسن ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا آنسر یا کوئی بھی ایسی چیز جو مائنڈ میں ہے یا کسی سے پتہ سیلی ہو کہ انٹرویو میں یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں وہ انٹرویو میں وہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی ایڈ کر دوں گا اس میں میرا ورسپ بھی بنا ہوا ہے اور ورسپ گروپ بھی بنا ہوا ہے فاروق سرینوگرافر کالیج کے حوالے سے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے ان باتوں سے اور امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے جی میں اجازت جاتا ہوں اسلام علیکم